موسیقی 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 ہے کیا تو فرمایا کہ وہ تمنا کرے کہ پورے سال رمضان ہو تو ایک روز اور مل جائے گا تو انشاءاللہ ہم گناہگاروں کے لئے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پورا مہینہ جو ہم بیٹھتے ہیں تو واللہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے قریب کر دیں نہ آپ کی تمنا ہوتی نہ میری ہے واللہ کہ لوگ ہم سے قریب ہوں مجھے بے شمار میسیجز آتے ہیں بعض غصے سے بھرے آتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے ہیں آپ کیسے اکڑ والے ہیں مغرور ہیں وہ اسیم بھائی کو کرتے ہیں وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں تو اس مہینے میں ہمیں باہر کے لوگوں سے نہ کٹنا پڑتا ہے اگر نہ کٹیں تو پھر یہ کام نہیں ہوتا ہے یہ مسجد میں تراوی ہے خلاص ہے تراوی ہے پھر یہاں پر آنا تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا تو میں ہاتھ جوڑ کر مافی مانگتا ہوں کہ جن کا بھی دل دخائے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن آپ لوگ ہمارے دلوں میں ہیں بالکل ایسے اور جو کچھ آپ لوگ کی وجہ سے یہ کہ قبلہ نے ٹھیک کہا ہے وہ humanly possible نہیں ہو پتا اتنا کچھ کرنے کو ہوتا ہے ورنہ پر اس پر اس پر تبجھوڑی آئے گی تو قبلہ بس میں ممکنہ طور پر اب دیکھیں جو اللہ کا مجھے آپ نہیں کہا اللہ کرے کاروزہ مل جائے آپ کی تمنہ کیا ایک مل جائے ہاں 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 جو متعلقین کے جو کوئی بیانات ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ قوی امکان شاید آج کا ہی ہے کہ آخری ہوتا ہے کیونکہ جہاں سے ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں وہاں پر چاند نظر نہیں آئے جی جی ایسے ہی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جہاں اب دیکھیں کیا سعودی عرب میں آتیس رمضان نوارہ کے ممکنہ طور پر یہ آخری وزیفہ شاہد رمضان 24 کا احمد فراز صاحب کہہ رہے ہیں ہم ہر نواد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس سورہ کو بڑے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی کیا مجھے اس سورہ کے فضائل بتا سکتے ہیں یا کیا یہ سورہ بتوا بزاتے سورہ کے ساتھ ساتھ کوئی وزیفہ بھی ہے کیا ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے پیدان کہنا کہ ہم نے قرآن سے آیات بتائیں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور اس میں کانٹینٹ کا منیجمنٹ کا ایک بڑا رول ہے کہ ہم نے کوئی وزیفہ آپ قرآن و حدیث سے باہر نہیں بتایا الحمدللہ اور اس میں کسی وزیفہ کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں کوئی آپ کو ہم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھیں اور عجر بھی کمائیں اور آپ کے کام بھی انشاءاللہ ہوں گے وہ آپ میسیجز دیتے ہیں ہمیں پیغامات دیتے ہیں بس اللہ رب العالمین مسلمانوں کو خوشحال فرمائے وعا وعا آپ پڑھنے میں کبھی غلطی سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے یعنی کیا آپ نے کہا جی ستر دفعہ پڑھنا ہے پتیس دفعہ بھی پڑھ لیا تو گناہگار کو نہیں ہو جائے گا نا پڑھنے سے بہتر ہے نا پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے ہمیشہ ہے یہ حصول ہے کوئی جلال نہیں آئے گا کوئی خدا نہ خواستہ الٹا اثر نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جو احمد فراز صاحب نے بڑا ایک ایمپورٹنٹ سوال کیا ہے دیکھیں سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں الحمدللہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی حدیث پاکے کے لا صلاتہ الا بفاتحہ تلکتاب نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی اچھا اسی طریقے سے اس صورت کے اتنے نام ہیں اتنے نام ہیں سورہ کنز سورہ فاتحہ فاتحہ تلکتاب سورہ شافیہ سورہ کافیہ سورہ تعلیم المسلہ سورہ سوال میں کتنے نام گنموں اتنے نام ہیں کسی صورت کے بہت نام ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ جو واحد صورت ہے جو قرآن میں یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام پر دو مرتبہ نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے جام ترمزی کی حدیث وسیم بھائی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت کی مثل مجھے رب نے بتایا کہ نہ تورات میں نہ زبور میں نہ انجیل میں کسی آسمانی بک میں اللہ رب العالمین نے اس صورت جیسی صورت کو نہیں اتارا یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب فرشتہ آیا جو پہلی مرتبہ آیا اور اس نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرص کی کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کسی امت کو یہ دو خزانے نہیں ملے آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو خزانے نہیں دیئے گئے اور آپ کی امت سے پہلے کسی امت کے حصے میں یہ نہیں آئے یہ صرف آپ کا خاصہ ہے اور آپ کے صدقے سے آپ کی امت کا خاصہ ہے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ تو الحمدللہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سو مرتبہ پڑھیں نا اور جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ ہے امین اللہ حبیٰ اور یہ سورہ شفا بھی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ سات مرتبہ کیونکہ شفاؤ لکل دائن فرمایا ہر بیماری کے لئے شفا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ زبان پاکیزہ ہو اخلاقِ حسنہ سے مزین ہو سچ سے مزین ہو اچھی باتوں سے مزین ہو کلمہِ طیبہ سے درودِ پاک سے اللہ کے پیارے ناموں سے مزین ہو یہ نہیں گلم گلوش بھی ہو رہی ہے پھر کہیں کہ اثر نہیں ہوتا حرام کمارے اثر نہیں ہوتا پھر یہ اثر نہیں ہوگا تو اسی لیے جب یہ زبان سے آپ پڑھیں گے نا تو یہ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سات مرتبہ پڑھ کر مریض اول آخر تین بات درودشریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کرے دم کی اوپانی پیئے وہ نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا بندہ پڑھ کے اس پر دم کر لے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بیماری سے شفایہ فرمائے سبحان اللہ جزاک اللہ خبلہ بہت بہت نوازش بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا نہیں نہیں آپ کی نوازش محبت لیا ماشاء اللہ آج آپ کے والد سے بھی ملاقات ماشاء اللہ بہت مزا آیا جزاک اللہ ظاہر آپ سے دیگر سیگمنٹ میں تیسوں روزہ ہوگا وہ ہوا نہیں اور شریعت کلوز ہی نہیں بہت گئے تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بعد میں یہ افسوس نہ رہ جائے میں سوچتا تھا کہ آپ اتنے باد اب کیوں ہیں تو والد صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ واقعی ان کی تربیت ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ دعا خیال کی جائے بہت نوازش آپ نے سارا مہینہ بڑی رہنمائی کی سارا سال ہی آج سے ملاقات بھی رہے ہم نے الحمدلللہ حج کا سفر اللہ تعالی نے مساد کر آیا اور آگے بھی اللہ تعالی اچھے مقامات پر ملاتا ہے جزاک اللہ ہم روم میٹ رہے دی حج میں ایک ہی روم میں میں نے بہت تنگ تنگ کیا مفتی صاحب کا میں نے ہم نہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا ہوگا اللہ تعالی دوبارہ خوش رہیں سلامت رہیں بہت نوازش مزایف کا سیگمنٹ ممکنہ طور پر یہ ہماری آخری نشست تھی آپ سب لوگ ابھی ہمارے ساتھ رہنے کا اس سیگمنٹ ہے بہت بہت شکریہ ایک بریک کے بعد دعا راضی ہوتے انشاءاللہ